اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ قیام اللیل کی ہر تقبیر تحریمہ کے ساتھ کیا دعائے استفتہ پڑھنا چاہیے قیام اللیل کیا بلکہ آپ کی فرض نماز ہی ہے تو فرض نماز میں بھی دعائے استفتہ یہ جنا ضروری نہیں ہے بغیر دعائے استفتہ کے بھی اگر کوئی بندہ تقبیر تحریمہ کیا اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیا سورہ فاتحہ تب بھی اس کی نماز بلکل صحیح ہے تو جب فرض نماز ہی میں یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی یہ نہیں کہا جاتا ہے تو پھر قیام اللیل وغیرہ یہ سم نفل نمازیں ہیں تو اس میں اگر آپ پڑے نہیں پڑے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ استفتہ میں اللہ رب العالمین کی حمد و سنہ ہوتی ہے آپ جتنا اپنی زبان سے اللہ کی حمد و سنہ ادا کریں گے آپ کو یقیناً عجر و ثواب ملے گا تو یہ جو نے کیا ہے دعا استفتہ بارہل اس کے لیے بھی آنے کے قیام اللیل کی ہر تقبیر تحریمہ کے بعد پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں لیکن آپ جتنا پڑھیں گے اتنا عجر پائیں گے